گیلپ پاکستان نے جو پاکستان کا ایک معروف پولسٹر ہے اس نے فروری کے آخر میں پاکستان کی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ایک پبلک اپینین سروے جاری گیا ہے گیلپ اگرچہ ایک بہت قابل اعتماد ادارہ ہے لیکن کسی بھی پبلک اپینین سروے کے بارے میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی اس قسم کے نتائج کے اجازہ لیا جائے بنیادی طور پہ اس میں چار سوال اچھے گئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے تو اس کا جواب جو حاصل ہوا ہے اس میں تقریباً چھاسٹھ فیصد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت وفاقی حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہے اور صرف بتیس فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مطمئن ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے غیر مطمئن لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے ایک تشویش کا مقام بھی ہو سکتا ہے اس میں جو بہت زیادہ غیر مطمئن لوگ ہیں یعنی ویری ڈس سیٹسفائیڈ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے فورٹی سیون پرسین اور جو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے تقریباً آٹھ فیصد دوسرا سوال جو پوچھا گیا کہ کیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پشلی حکومت کی نسبت اس حکومت کی کارکردگی اچھی ہے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پشلی حکومت کی کارکردگی اچھی تھی آپ کی کیا رائے تو اس کے جواب میں ففٹی نائن یعنی انسٹھ فیصد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پشلی حکومت کی کارکردگی اس حکومت سے بہتر تھی اور صرف بائیس فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی پشلی حکومت سے بہتر ہے تو یہ بھی بہت اہم بات ہے کیونکہ پشلی حکومت جو تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی اور موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے عموما یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ پشلی حکومت بری تھی اور موجودہ حکومت اچھی ہے تو یہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے خوشگوار فائنڈنگ نہیں ہے تیسرا سوال جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے بارے میں یہ بھی صوبائی حکومتوں کے بارے میں سوائے خیبر پختون خواہ کی حکومت کے کوئی اچھی خبر نہیں ہے مثلا سب سے زیادہ بری خبر جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کے بارے میں ہے جس سے سیٹسفائیڈ لوگوں کی تعداد صرف سات فیصد ہے ان کی قادر کردگی سے جو غیر مطمئن لوگ ہیں وہ سیونٹی سکس پرسنٹ ہے یعنی نیگٹیو ریٹنگ سیونٹی سکس ہے پازیٹیو سیون ہے تو نیٹ پرفارمنس ریٹنگ نیگٹیو سکسٹی نائن پرسنٹ ہے سندھ کی حکومت گیارہ فیصد لوگ مطمئن ہے اور باسٹس فیصد لوگ سکسٹی ٹو پرسنٹ لوگ غیر مطمئن ہے پنجاب کی حکومت سے اکتیس فیصد لوگ مطمئن ہے جو کہ خاصی بڑی تعداد ہے اس کے مقابل میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے خلاف عام طور پر لوگ باتیں کرتے ہیں تھرٹی ون پرسنٹ لوگ مطمئن ہیں اور فورٹی سکس پرسنٹ لوگ غیر مطمئن ہیں لیکن سب سے اچھی خبر خیبر پختون خاک حکومت کی ہے جس کی واحد صبحی حکومت ہے جہاں پر پازیٹیو ریٹنگ ہے فیفٹی ٹری پرسنٹ لوگ اس سے مطمئن ہے اور ٹوانٹی سکس پرسنٹ لوگ اس سے غیر مطمئن ہے تو نیٹ پازیٹیو ریٹنگ ٹورٹی سیون پرسنٹ ہے جو میرا خیال ہے خیبر پختون خاک حکومت کیلئے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بہت خوشگوار خبر ہو سکتی ہے چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا ہماری موجودہ حکومت کی یا پاکستان کی سمت درست ہے تو اس کے جواب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کوئی خوشگوار جواب نہیں ہے یعنی جس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط سمت میں جا رہی ہے وہ سکسٹی ٹو پرسنٹ لوگ ہیں اور صرف پینتیس فیصد لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں جبکہ نیٹ یعنی نیگٹیف وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں غلط سمت میں جا رہے ہیں وہ ٹونٹی سیون پرسنٹ ہیں اور یہ آخری سوال کا میں اس سے تقابل کرلوں کہ کچھ عرصہ پہلے جنوری دوہزار بیس کے اندر ایک پلس کنسلٹنگ فرم ہے کراچی کی اس نے بھی اسی قسم کا ایک سروے کیا تھا اور اس کے مطابق بھی جو سکسٹی ون پرسنٹ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں تو یہ اس سے بہت میچ کر رہا جاری ہوا ہے اکثر چیزیں پہلے کے مقابلے میں جو پچھلا سروے ہوا تھا یہ چیزیں ڈیٹیریو ریٹ کی ہیں غلط سمت میں جا رہی ہیں سوائے خیبر پختون کاک کی حکومت میں جس میں ریٹنگ بڑی ہے اس کی ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے اور اب زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کارکردگی بہتر ہے